لیکن ناظرین کی ایسی مینہ رکھ ایسا تھا وہ یہ ایک روپی کا پڑا مکران مجھے ایک روپی میں ڈال دیا گیا اور اس کے بعد ایک کیریئر 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 اور کچھ کر کے لکھاؤ اور وہ دیکھو یہ بن گیا اور یہ تو بن گیا اسی کو جب ہم نے مڈیلہ جائے گا تو پھر ایک وہی پروٹٹ ٹک لے گی جو اس وقت بائی سکر اور عواب میں نوجوان دسل ہوتے ہیں اور جو ڈیڑا در مومت میں ایک ناظر ہے اس سوا منٹ کی زندگی کو ہی ہر وقت بنا کے چلے جائے اسی طرح کا کچھ میرا بھی تاروخ ہے ایک ایم بی ای مارکٹنگ کی ہے 1997-1999 اس کے بعد کوئی مورڈن ایڈرکیڈ 11 جیئرز اور میری پروپیشنل لائف ہے زیادہ طرح بائیں ہیں ڈینم کی جو ورڈ برینڈ ہے ٹیکسٹائلز اس میں پھر گورمنٹ میں رہا ورڈ وائٹ پھر اس کے بعد مجھے لنگز یونیورسٹی میں ایز سینئر آفیسر ایم بورٹ 2009 میں وہاں مجھے جانے کے اتفاق ہوا تو میری وہ والی جوب تھی تو بیک ان دو سویز بلکہ اس سے بھی پہلے 2009 میں میں فردو 2007 کی بات ہے لازے بات تو ڈاکٹر صاحب تحون رحم اللہ کے قرآن اکیڈل کے قریب میری رہائش تھی اس کو تو تب وہاں سے گزر کے اپنے خر سے میرے ایک دوست ہے جو کہ وارڈ کے فاسٹرز گٹاری سے اللہ نے ان کو اس وقت سکت منور کا بہت بڑا دائی بنایا زندگی اس کی بھی بدلی تو میں ان کے پاس میں بتا رہا تھا کہ وہی ایک چیز کہ کیریئر کسے کہتے ہیں کیریئر بنانا تو جب میں نے دیکھا کہ مارکیٹنگ میں بجائے تب میری سوچ یہ تھی کہ بہت جلد بہت زیادہ بیسٹ کیریئر پہ آجوں یہی سوچ ہے کا سب کی دنیا میں کیونکہ انڈیلہ یہی جا رہا ہے تو جو پروڈکٹ انگریڈینس لالے کے راہ میں ٹیگل لکھ لے گا وہی پروڈکٹ ہے تو میرا بھی وہی کچھ حالات تھے میں بھی وہی سوچ رہا تھا سوچا کہ ٹیکسٹائل میں بہت ہائیلی پیڈ ہے چلوز لائف تو نہیں ہوتی کچھ لیکن چلو در چلا گیا سوچوں پر کیا وہاں بھی بہت جل اللہ نے توفیق دی تھی کہ خارڈ برکن تھے اور ایک ایک حلال جو ہے نا وہ اتنا کمانے کا سوچ تھی تب بھی جب یہ حلیہ نہیں تھا تب بھی یہ حال تھا کہ میری گیارہ بارہ سالہ پروفیکشن لائف میں ایک دفعہ بھی ریسیکشن اس کو یہ نہیں کہا کہ کہ دو سیٹ پہ نہیں ہے میں کہتا تھا جن دن یہ کہ دی اس دن کی کمائی حرام حالانہ میری اس ٹیکسٹائل میں اگر آپ سوچیں تو روز دس دفعہ یہ کہنا پڑتا کہ دو سیٹ پہ نہیں ہے تو پیسے دے رہے ہیں لوگوں کے کرونوں تو یہ سوچتی اللہ نے شاید اسی وجہ سے قبول کیا تو بہرحال اس طرح میں اس میں چلتا رہا اور سوچا کہ ٹیکسٹائل بہت خیلی پیڑا ہے اس میں آیا تو سال دو سال میں بہت بوم مل گیا پھر وہی میرے دوست تھے زیادہ تر مارٹن میں جو تھے لہور میں وہ ایسے تھے کہ کوئی بٹا نہیں ستا یہ کچھ تو میں نے کہا نہیں جو میں اینم کو ماں ہوں گا یہ پر دینٹ میں سب سے کمان لکھیں ایسا ہی نجی پھر ایک اور کیریر سب میں آ گیا لوگوں کو دیکھ کے پھر اس طرف جانے کے لیے میں نے اپنے اس دوستے کا یا کچھ گٹار سکھانا شروع کر دو اسی طرح میں اس کے پاس کچھ لیسن دینا شروع ہو گئے وہ لوگوں نے جو مینے کی بات تو گزر کے جانا پڑھتا کر قرآن ہے کہتے ہیں ایک دن جلدی میں کچھ لے جمعہ ہی پڑھ رہتے ہیں مجھے وہ بات ایک اللہ بہت سے اس کی بھلائی سے ہیں تو میں جب وہاں گیا تو ڈاکس آم نے ایک بات کہی ان کی بڑی مشہور بات ہے انہوں نے کہے کہ قرآن پاک جو ہے ایسے کہتے تھے ایسے کہتے تھے ایسے کہتے تھے ایسے کہتے تھے تو تب میں ایک لیشے وہ تخت اور ویسے حالات ہوتے تھے میں نے جمعہ پڑھا باہر نکلا میں ہے ایسے کہڈاکس آم نے ایک چیلنجز ہوگی ہے قرآن کریم کے بارے میں کہتے تھے کہ کسی کی ہدایت اور ہو نہ ہو جو اس کی طرح بلائے گا آپ کو تو یہ رٹے ہوگی ہوں گے اس کی ہدایت میں نے کہا یہ جو پوزیس والی بات کی ہے رولے تو جب اللہ میں نے یہ کجھ آدمی آتا ہے میں نے سوچا میں نے کہا کہ میں سوچوں میں نے ایسے چیلنج کیا میں نے دیکھتے میرے جیسے بگڑے ہوگے میں نے کو کیسے کوئی یہ بدل سکتا ہے کہ نہیں ایک کام کیا ہے میں نے اپنے دوستوں سے ان سے ایک ترجمہ قرآن لیا وہ جو ٹو کلرز میں ہوتا تھا وہ میں نے انہیں کا بیٹ بھوک بناوشتنا ہے کہ کچھ بات میں نے بیٹ کی سائی ٹیبل پر رکھ دیا روز میں جب بھی جو کچھ بھی دن میں کر کے آتا شام کو آکے اس کو رانڈم لی کھولتا ایک یہ بھی دیا میں نے رانڈم لی کھولتا اور میں کئی اس کے بعد کٹ دا سٹوری شورٹ کئی سال تک میں قرآن پا کے ترجمے سے ہل آج تک نہیں ہل سکتا اور میں بس شوق کہ وہ اس میں جو جو باتیں اکثر نہیں ہوا کہ جو اس دن میں نے جو کیا افتار میں میرے سامنے اس کا جواب آجاتا اکثر آجاتا ہو میں نے کہا یہ کوئنسیڈنس نہیں تو بس قرآن پا کے سے دوستی ایسی ایک چیز بنی کہ پھر اس کے بعد دل میں آیا پھر اللہ باق سے میں نے مانگنا شروع کیا کہ یہ اللہ سمجھ آگئی ہے کہ یہ سب چیزیں چھوٹے والی ہیں لیکن میرا دل نہیں کرتا چھوٹے سے اب تو ہی چھوڑوا ہے پھر اللہ نے ایسا وقت کیا پھر میں نے دیکھا کہ اس وقت دین کو پھوڑا جلد سیکھنے کی کیا یہ میری اپنی چیز ہے تینگین ہے تو پھر میں نے لیکھا تو پھر میں نے تبلیگی جمعات میں چارمہ کیلئی نہیں کر گیا ایسا ہی کلینی شیف سارے کچھ تھا تو ادھر بھی کوئی تعلق نہیں تھا لیکن ان کے ساتھ نکل گیا پھر جب میں واپس آیا تو پھر مجھے جو ہے کہ اللہ نے دل میں یہ چیز ڈالی پھر یہ ختمہ نبوت والے میں تاب لمس میں ایسا سینئر افیسر امپورٹ تھا تو انتہ ورلڈ وائر ریسرچ اپنٹ پر جور کرنے والی مینٹریڈ میں تھا تو پھر میرے پاس ایک ختمہ نبوت والے آئے تو انہوں نے کہا کہ بلی جی پتے کی میں نے کہا یا روٹی کپڑا مکار میں کھبکے مرجع ہوئے کچھ وقت کچھ وقت ہمیں بھی مستقل دو اس ماملے بھی میں میرے ذہن میں دو باتیں بیٹھی ہوئی تھی بہت پہلے بھی دیکن وان لائنر بھی چھوٹ لیا کریں ایک بڑی اہم بات میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنے ختمہ نبوت کے کیریئر سے دوزار نو سے لے کے آج تک وہ بارہ سالہ کیریئر ہے اور میری تشکیل جو ہے وہ کالی انیورسٹریز کے پروفیسرز کو جو ہے وہ ٹرینڈہ ٹرینر ہے کہ وہ بھی عقائد کی حفاظت کی اوپر جانا وہ بند بار کے وہ بھی کھڑے ہو تو اللہم دلیلہ اس ماملے بھی 30 ہڑڈرڈہ سٹیوشن میں میں ایک لیکچر تلیور پرسولہ سے تلیمی داروں میں اسری تلیمی داروں میں میرا ڈیٹین ڈیو یہ ہی کام ہے کہ کسی کسی شہر میں ہونا اور اس میں کسی انڈلہ بیش ایسی میں کسی کسی کیسر فکرٹ کرنا ہم بہت بہت بے سب جو دائی ہیں سارے تو بھی میں اپنی بات اوپر رکھے کر ہاں وقت لیبرل سے اور دین سخت بیزار سے بھی بات کر رہے ہو نا تو ہم کوئی تین چار دفعہ بات کرتے اور ہم اس کے بعد پھر اس کو جانا ہو کہتے ہیں میں اس کے اوپر مہر یہ نہیں آئے گا لیکن وان لائنر بھی یقین کریں میرے سامنے ایسی درجنوں سینکڑوں مثالی تو ہوں گی درجنوں میرے سامنے ہیں وان لائنر بیٹھ گیا دل میں اور اس کے بعد اس کی دنگی پہ وہی بان لائنر جانا اس کو لے کے کھڑا کریں تو اس میں ایک بات تھی میرے ڈاپٹر صاحب سے کچھ سنی وہ یہ تھی کہ اپنی قوتوں کو ریلیس کیجئے آپ کو ریکال ہو جائے گا اور کھپائیے اس کو دین میں دین کی اقامت سے تو اس نے انہوں نے ایک مثال دی اس بیان میں انہوں نے کہا کہ جب رس ہے وہ پیرے کے لیے کھڑے ہو تو وہ کیا کرتا ہے گرنے کو ڈالتا ہے بیلنے سے تو کیا ہو جاتا اس کے بعد رس نکلاتا ہے پھر دار صاحب نے کہا ہے اس کے بعد دوبارہ سے گولا کے نکالے پہلے کیا نکلا ایک گلاس نکلا اب کیا نکلے گا کچھ نہ جی نہ چند کترے کر کے دیکھ لیں میں نے اس کے بعد دار صاحب کے اس کے بعد میں نے دو تین دفعہ اس کو کھڑا ہو کے دیکھا چند کترے وہ کہتے ہیں جو میں اٹھو بھائی جو کر گیا تھا بچالہ اس کے پلے چند کترے ہوتے ہیں اس میں سے بھی وہ سندے کو جا کے کامت ہے دین پہ لگائے گا اللہ حواسہ دیتا ہوں خود بھی سمجھے لوگوں کو بھی سمجھے اس کے لیے مارے مارے پھینے جو دین کا کام ایسے کر رہے ہیں سلامت ہے وہ بھی بہت بڑی قریبت ہے اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے میں اس کو کہہ رہا ہوں لیکن مانگنا ہی میں کمی ہے مانگے گیا کہ نہیں وہ پہلا جو گناہ گیا وہ سیسی چیز ہیں انہوں نے کہا یہ فاظ ہے کہ یہ تم کیا خبری زیادہ آتے ہو دین کی کامت کے لیے تو یہ بات میرے ذہن میں تھی ایک بانی تبلیغ مولانا علیہ السلام اللہ کے ساتھ زیادہ ہیں مولانا یوسف صاحب جو دوسرے ان کے امیر بنے تھے تبلیغی جماعت پر ان کی یہ بات میں نے مولانا جمشیہ صاحب کے جو وہاں کے بہت بڑے بزرگ بزرے ہیں ان سے سکتے ہیں انہوں نے دیکھیں کب کہا وہ پہلے انہوں نے کہا کہ امت میں یہ تبلیغ کا کام یہ جو بند تھا اللہ نے یہ دوبارہ چاہی کیا ہے مجھے غور سے سنے گیا کہتے ہیں مجھے ڈر ہے رواجی نہ بن جائے اگر رواجی بن گیا تو اس میں سے اس کی روح نکل جائے گی یہ دونوں باتیں ایک ہیں اور پھر اس کے بعد کیا کہا اس کے بعد انہوں نے مولانا جمشیہ صاحب نے اس کی شرح کی تشریح کی وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں انہوں نے کہا کہ رواجی سے کیا مراد ہے اور ابھی ٹھیک ہے دن کا کام کرنا ہے پاگل تھوڑی بجھنا بننا ہے مجھنون تھوڑی بننا ہے دیوانہ تھوڑی بننا ہے پہلے اپنا کام دیکھ لو اپنی جوب دیکھ لو پہلے اپنا وہ کاروبار دیکھ لو دکان دیکھ لو پھر ٹھیک ہے اس کے بعد گھر رہا ہو پھر اپنے بال بچوں کی حقوق ہے وہ دیکھ لو پھر یہ سارے حقوق ادا کر لو پھر اس کے بعد جو وقت بچ رہا ہے تو آپ انشاءاللہ پھر جلے پہ نکلتے ہیں اور جبلی کی جماعت میں نکلتے ہیں یا اس طرح قرآن اکیڈمی میں نکلتے ہیں تو بتائیں یہ اکثریت میں ہے کہ یہاں وہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ نہیں سمجھ آ دینے کے بعد اب اس کے علاوہ کسی اور پہ اپنی ایفورس کو کنزیوم کرنا وہ سمجھ نہیں آنا چاہے تو میں نے اکترودکشن میں برس کیا کہ یہ دو تین چیزیں ون لائنر ہی ہیں یہ چھوٹی باتیں ہیں لیکن یہ اس زمانے میں زہن میں بیٹھ گئی کہ when I used to learn گٹار آپ بتائیں کہ اس وقت کوئی میری حالت کو دیکھے کہے گا کہ یہ کل کلان کو جا کے کتوینوں کے اوپر اپر آتا فوجی چھوٹا سا بن جائے گا بنے کے کوئی سمجھے گا اگر آپ تبلیغ کرتے ہوتے مجھے کار ڈیس آٹھ ہوتے کی نہیں ہوتے اس کو چھے ماہ ہو گئے ہیں سمجھ نہیں رہا ایسا یہ تھا میں آپ کو اپنی پرسنل اپنی لائف کی سوئی سنا دی کہ کبھی ڈیس آٹھ نہ ہوں اور وہ میرے شاید جو ہمارے سرپرنس کا ہے ہماری جماعت وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کسی کو خدیر نہ سمجھے پتہ بھی اللہ سے کیا خان لینے والا ہے تو جیسے تو باید سال ہونے والے ہیں تو یہ کچھ یونیورسٹیز ہے جس کو میں نے آپ کو بتا دیا اس کو چھوڑتے ہیں اپنے ٹاپک پر آتے ہیں ٹاپک سے پہلے میں جب بھی کبھی ٹاپک ارز کرنا ہو تو میں کچھ تدیدی بات ارز کرتا ہوں اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کے بارے میں ہوتی ہے وہی میں ایک آدھا واقعہ ارز کرتے تو پھر آپ نے اس ٹاپک پہ آتا ہوں ندوی رحم اللہ نے کتاب اپنی جو لکھی ہے خطبات مدراز پر یہ ہم کتاب ہے تو اس میں انہوں نے ایک جدہ یہ لکھا ہے کہ حضر وخشی بن حرم رضی اللہ وطالہ وہ تائف میں تھے اب ایمان نہیں لائے تھے تو پتہ مکہ ہوا تو وہ تائف سے بھاگ کے چلے گے مکہ سے بھاگ کے چلے گے تائف اور جب مسلمان تائف کی طرف جانے لگے تو انہوں نے وہاں سے بھی جانے کی سوچی تو کسی شخص نے انہیں کہا وحشی تُو نے محمد کو پہچانا ہی نہیں صل اللہ علیہ وآلہ 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 اور میری پہلی بات میشہ سے شروع ہوگی کہ رب محمد صل اللہ علیہ وآلہ کی قسم ہم نے بھی محمد کو پہچانا نہیں حضر سے مان رہے صل اللہ اللہ سے مان رہے اللہ سے مان رہے روز مان رہے اللہ اس پہچان کو دے اللہ آپ تو ترجمے سب سے آگئے ہیں میرے سے آپ ابھی قرآن پاک نکالے کیا لکھتا ہے اور ایمان لاؤ جیسے اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لاؤ جیسے ایمان لاؤ یہ لوگ تو کیا کہتے جی نعوز بللہ منز یہی کہتے نا کہ ہم نے مان رہے جیسے مان رہے یہ سبھا سبھا کیوں کہا لیا میں نے کبھی سوچا تھا میں نے کہا جو جس محاص پہ کام کر رہا اگر اس کے دھر والے اس کے رشتے دار اس کے قضر اس کا محلہ اس کو سبھا نہیں کہتا تو وہ سمجھ لے کہ اس کا کام ہو بھی صحیح دہش سے کم ہے اسی سے ایک اور بات دیگری کہ اس سے پتا چل گیا کہ اللہ پا مجھ سے اور آپ سے ایک سٹینڈر جو مان رہے ہیں وہ یہ ہی دے گا قیامت کی صبح تر آپ کا دعویہ خدمت قرآن کا آپ کو دیکھنا چاہیئے کہ میرا سٹینڈر اب کیا دوکومنٹس آئیے اسے کوئی کروا کے لاؤ آپ کوئی شاپ پہ چاہیے وہ مکس ہو جائیں اور ارزنل آپ کے پاس ہے مشکل آپ کے لئے ٹھوڑنا کہ میری چیزیں کون سی نہیں مشکل اللہ اللہ نے بھی آپ دے دیا یہ قصورتی ہے عشق کا دعویہ ادھر آکے پرکھو اس قصورتی پرکھو جو میں نے کہا کہ ایمان اب ایمان کے اندر ساری چیزیں آگئی قدمت قرآن بھی آگئی تحفظ حفظ روح بھی آگیا تعلیق بھی آگئی عشاعت دین آگیا حفاظت دین آگیا سب انہیں کی ہے اب یہ سب آگئی سوٹی کو سپل سی بات ہے اس یارڈ سٹک سے آپ ناپ لے اگر آپ کام کر رہے ہیں اگر آپ کے گھر والے کہتے کہ ٹھیک ہے یہ بھی باگل ہے تو پھر سمدے کے خراب ہو انشاءاللہ آپ سے ہی راستے پھر اگر وہ ہی ہے رواجی کام روڈی کپڑھا اور مقام کے بعد خپلے کے بعد چند دھڑیاں دے دی نا تو پھر اس کے اوپر میں ایک ور پویشن دوس 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 ترجم آف جب اور مجھے سام خوبی بتا دی جب کن تُم کہ گا امت اخر جب اس کا مطلب افری جب جب لوگوں کہ یہ اس کا مطلب کون سے لوگ ہیں باقی کتنے چھے عرب میں ان کے لئے نکالا گا ہم نہیں پہلی بات چھے عرب گل گل پھر یہ روزے میں شکریف پکڑیں گے کہ تم تو اگر ڈیفینس میں اپنا روٹی کپڑ مکان بیٹس گوٹھی بنا کے چلے گے اور میرے پاس آئے نہیں پھر میرا span کتنا ہے یہ کریئے کے ساب سے باتے کر رہا کریئے سوچھتے رہا میں پہلی میری جاب تھی برجر وہ آپ کے یہ ہی کمپنی ہے برجر پینٹ سے پنجاب میرا آئیریا تھا تو کیا میں کراچی مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم کراچی سوچھتے برجر سوچھتے 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 اور دوسری بات چھے عرب اس کے علاوہ تھے روز ہزاروں قلمے کے مر کے ہمیشہ ہمیش کی نکامی میں جا کیا اس کا میں اور ہمارے کندوں پر یہ ہے کیوں میں ایسا نہیں سوچتا وجہ کیا ہے ویشی تُو نے محمد کو سل اللہ علی کی اگر آپ اس کو اور سمپلی فائی کرے محمد عربی صلی اللہ جو بڑی پہچانے ہیں مقام نبوت اور مقصد نبوت مقصد نبوت کیا تھا تو مقام نبوت وہ بھی وہ انہوں نے پہچانا ہے قرآن کہہ رہا نا سور وقت ان جیسے امار جاؤ تو ان جیسی پہچان بھی مقام نبوت بھی پہچانا تو جیسا انہوں نے پہچانا اور مقصد نبوت بھی پہچانا ہے تو آپ کہا جائیں گے اسی طرف ہے تو میرا جو ٹاپک ہے وہ ختم نبوت وہ مقام نبوت بھی سب سے آپ کی وجہ انتیاز ہیں آپ اللہ کے نبی اور رسول ہیں نبی اور رسول تو اور بھی ہے کموں پیش کتنے ہیں سوال آ لیکن آپ صلی اللہ کو جو سب نبی وں سے رسول وں سے ممتاز کرتی ہے کہ ایک علیہ دا مقام دیتی ہے وہ چیز کیا ہے اس ہے دیسٹینکشن آف پروفیٹ محمد تو جو آپ صلی اللہ کی دیسٹینکشن کی فاضل بارا کیریر پرائے گا وہ روز محمد رسٹینکشن نہیں پھائے گا میں آپ سے یہ کہوں چار سوال بیش کرتا ہوں چار ایم سی کیوز آپ سے پوچھتا ہوں پہلا سوال اور آپ مجھے بتائیں ایم سی کیوز میں آپ شن کتنی آگی آپ سے کہوں کہ نبی اللہ کسی نبی کا نام لیں کتنے سوائشن میں چن سکتے ہیں بہت سے جواب دوسرا رسول اللہ اب کتنے میں چن یں گے بہت سوال اور ازم پیغمبر اب کتنے کی ایم سی کی آپ شن ہے اور اب چوتھا سوال خاتم نبی جین وجہ انتیاز ثابت ہوگی سمپل نسال سے اتنی بڑی وجہ انتیاز ہے آپ صلی اللہ کو سب انبیو میں سے انبیو مسلم میں سے بھی نکال کر ممتاز کر رہی تو یہ جو آپ کو عہدہ ملا اس کے اوپر جو فاضح ہے یہ بھی تو دسٹنکشن والا کام پھوکر کر نہیں اس کو بھی ذہن میں رکھتے ہوئے پورا سیشن سنی گا مل خصوص یہ طور کیسا ہے اس کو سمجھ لیے ہم چاہے اندہ حدیث مبارکہ کو سٹڈی کرتے ہیں تو پہلے اسے آپ کوئیشن ریز کر سکتے ہیں کیوں ہمیں فدروں کی شدت پڑھائی جا رہی ہے تو اس کے لیے بات سن لیجئے انسان کی جو دلت ہے کہ وہ اپنے محول کی شدت کے بدلنے کے مطابق کیا کرتا ہے تیاری کرتا ہے اگر ایسی تیاری نہ کرے تو لقصان اٹھائے گا اور اگر پھر بھی وہ اپنی ہٹ دھر بھی نہیں چھوڑے گا تو جان سے ہاتھ دو بیٹھے گا بلکل سی کر میں مصال اٹھائی مجھے ہائیکنگ کا بہت شوق رہا اپنی سٹوڈنٹ لائف میں تو ابھی بھی چونکہ میرے اسوار ہی دیتے ہیں تقریبا ایک مینے میں دو سبوں میں مجھے جماعت کی طرف سے جانا ہوتا اپنے اس کام کے لئے تو بھی اسوار میں سہرا بھی آتے سمندر آتے اور آئیکنگ بھی آتی تو وہاں بھی شوق بھی چلتا رہت ہے ڈاک ساب کے بھائی ہوں پڑے سیا چین پہ پہ پوانٹی ڈا پھر گیڈی تو سیا چین پہ کتنا میکس جاتا جی مینستر جو خائق مینستر خائق تو گرمیوں میں بھی بہت برے خلاق ہوتے میں دوزا دس کی بات ہے میں کارگل میں رہا چھوٹی زون کی بات ہے تقریبا تو چھوٹی زون میں تکری گرمی ہوتی ہے لاہور میں چلا گیا کہا کارگل تو وہاں جب میں آخری پوسٹ کے اوپر جب میں تھا تو سوکر میں نے اٹھا ناشتے ہوئے تو میں نے کہا وہاں سیاچین پہ کیا حال ہو گا اب اگر ان کے بھائی وہاں ہیں اور وہ سیاچین سے آج آتے ہیں کفٹے کی چھوٹی پہ آج وہ یہاں کون سے کپڑے پہنے جو آپ نے رہو میں نہیں پہنے ہفتے بعد واپس ڈیوٹی ریزیوم کرتے ہیں انہی کپڑوں میں جا کے ڈیوٹی ریزیوم کر سکتے ہیں تو آپ ایک انسان ہے لیکن وہ جب اس کا محول بدل گا شدت بدل گے تو اس کی تیاری بھی اس کا بلکل مطابق ہے اور اگر ایسی نہیں کرے گا تو گیا اب میں آپ کے سامنے بتاتا ہوں کہ فتروں کی شدت کیسی ہے کیونکہ یہ فتر دور تک رہا ہے فتر سے بھرا ہوا دور اور فتر کیسے کہتے ہیں پہلے اس کی تعریف دیکھ لیتے ہیں جو لغت کی تعریف اس میں کہ جب سونے کو محل کچھ آل لگ کرنے کے لیے آگ میں ڈالا جائے تو اس عمل کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے یہ لیکن اگر آپ اس کے معنی لیں تو وہ تقریبا کو چھ ساتھ جو بنتے ہیں اس کو جمع کیا جائے تو صرف اس کا مطلب یہ بنتا ہے عزمائش انتہان یہ اس کا مطلب بنتا ہے تو یعنی میرے اور آپ کے ایمانوں کے اوپر جو سب سے بڑی حوالہ چاہت لگے ہوئے اس کے میں اس کو repeat نہیں کرتا قربے قیامت میں فتنے ایسے واقع ہوں گے جیسے دیری رات اس میں سبھا مومن ہوگا تو شام کو اور شام کو مومن ہوگا تو صبح اور بہت سے لوگ تھوڑے سے مال بھی دین پیش ڈالے کتنی دیر میں مال اٹھ رہا ایک شدت آگے سام میں کتنی دیر میں مال اٹھ رہا سبھا سبھا ڈالے آرز 12 آرز 12 گھنٹے میں مال اٹھ شدت آگے شدت اتنی ہے ایک اور دنیس پیتر یوں پیدر پی آئیں گے جیسے تسویق آگا ٹوٹنے سے موتی کرتے ہیں سٹیٹ آگے زواب دیجئے 12 گھنٹے شدت آگے کتنے گھنٹے شدت آگے سیکنڈ نینو سیکنڈ کہہ سکتا ہوں یہاں ایک باگ زواب دیجئے فیتر نے کرنا کیا ہے اس کا کام کیا ہوگا سیمپل اگر کوئی زواب کنفیوشن میں ڈال اس سے پور ایمان لوٹ نا ایمان لوٹ رہے ہیں اب ایمان لوٹ نے والی جو سرائپ کر رہی ہیں کوئی دیں وہ آپ کے اوپر کیسے کر رہی ہیں جو کائنات کی سب سے سچی زبان مبارک فرمائے کیسے کر رہی ہیں تسکیر کا دھالا ٹوٹ توڑیں ابھی تسکیر کیسے گرے گے رہی اور دوسرا فتر مکھا دو اور وہ کیا اس وقت ایسی حالت ہیں اور اس کے ساتھ مجھے یہ نتیش جو ہے وہ مقبول جانس ساب سے گیرٹ ویڈر کے حوالے سے جب اس نے 2018 کے قریب آسمان جانا اٹھا بد بخت رکھا تھا تو ناموسر رسالت پہ تو ان سے جانا ملاقات کے لئے چند رکھ نہیں ایک خط پہ موسر رسالت کی جماعت کی کمیٹی بنی اس میں بھی جانا جانا ساتھ کے پاس گیا تو کچھ تعرف ہوا یہ چیزیں بتائی میں نے تو انہیں نے پھر کہا کہ مجھے فیصلہ باس ایک مختی ساتھ دیں گے ایک حدیث بیتی تھی حزیفہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا حزیفہ فتنوں سے بچے گا وہ جو فتنوں کو سمجھے گا یہ اس وقت اچھے شدہ میں فتنوں کو جانے پر زندگی گزار اور آپ تو جانتے ہیں ابھی سب سے بات ہو رہی تھی liberalism secularism سب سے بڑھ سب سے بڑھ سرائے میں جو سمجھ جانا وہ post modern is that's a mission of all is ڈی اور یہ کیونکہ میرے شاہد اس لی ہے کہ میرا پیچھلا ڈیک ایک جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹیسٹ ہے وہ کہاں گا ہے کارجی نورسٹی میں درس اوچہ ابھی بات کر رہا تھا اندر کہ سیشن میں پڑھارا سکر نور پہ اعلان کر رہا ہوں ابھی یہاں بھی کہتا ہوں کہ میرا question آس سیشن ہوگا مجھے اس topic سے related صرف کچھ پوچھ لیجئے آتا ہوا بتا دوں نہیں تو آگے سے پوچھ پوچھ سب تو مجھے بھی نہیں آتا تو میں ایسے ہی ہر جگہ کہتا ہوں سوال میں مجھے کچھ پہ آنا چاہیے بیرے topic پہ لیکن جب مجھے سوال آتے ہیں دین اسلام پہ اتراز اور ساری شراغ اور جو یورپ نے اس پہ ڈالے ہوئے میں کہتا کیوں مجھ سے پوچھتے میں کہ چکا ہوں میرے stop پہ سوال کرنا پھر اس کے بعد آپ کو خط پہ سوال پہ ایسے ہی ہے تو اندر سے دل جل چکا ہے یہ مسلمان بچہ اور اس نے جو اتراز کیا اب تو اس کو شایل امان بھی دوار کلمہ پڑھنا ہو ایسا دی ہے کال یورسٹی وں بھی حالات تو کیا وجہ ہے آپ نربی نے اپنا کام مکمل نہیں کیا اور ہم نے چاہے ہم تنلیق کریں چاہے ہم قرآن قریم کی اقامت دین کریں قرآن کی خدمت کریں حدیث کی خدمت کریں لیکن ہمیں اس دور میں پر فتن دور میں ہمیں اس کے ساتھ فتن کو بھی اپنے کمس ہم ریایہ ہے اس کے پاس اپنی ریایہ اپنے خاند اور اپنے دارے کو اندر تو آپ تو بہت آسان ہے ہر فتن کے اپنے کوئی سپیشلیس مل جاتا ہے اس کو بلائیں خود بھی سیکھیں اور اسی طرح یہ ایمان کو بچانا ایمان یہ ایمان بچانا لازمی ہے ایک ایک اور حدیش بھی متفق اللہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآل صلی اللہ میں کھڑے ہوئے صلی اللہ نے فرمایا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں تم دیکھ رہے ہو صلی اللہ آپ ہی جانتے آپ نے فرمایا کہ میں تم پر بارش کے قطلوں کی طرح نازل ہوتے فتریں دیکھ کہ ایک سپریم کا موصہ میں بہت اچھا ہے اچانک بارش آجائے اسے بچنے کا طریقہ کون اپنے سے کون گلہ نہیں ہوگئے یا اس بارش سے بچے گا شیٹر 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 بھی گلے ہونے چانس بچنے بچنے کا کوئی راستہ نہیں لیا کہ آپ اس تیز باقی کے تو بھی آپ گئے اور آپ اس کا یہ کیا ہے کہ آپ کون کری شیٹر کے نیچے آجائے وہ کون کری شیٹر کیا ہے عقائد کے اوپر محنت کرنا عقائد پہ آپ کو ہی سیشن کنٹکٹ کروانے چاہیے جو بھی اس کا سپیکر اس کو مستقل کام کرنا چاہے وہ اس کو فیل کر دے تو وہ ہم دیتے رکھے تو وہاں ایک لنس کی چوڑی تھے واجت کلند اللہ اب تو میرے ایسی شعبی ایڈوائزری بورڈ میں اللہ نے ان کو تفیق دی وہ مستقل جوڑ لے تو انہوں نے پیشن امبر فور میں لکھا کہ ختم نبوت پہ جانا وہ مجی زندگی میں پہلی دفعہ جانا ہوں تقریبا جزیاد کے ساتھ پر پتہ چلا نظر سمجھا گئے ہم پورٹی فائی پلس ہو کے بھی ہمیں ختم نبوت کی تمام جہاد بنیادی کیدہ اس کے اوپر علم نہیں ہمارے کالی انیورسٹی کے حالات ہیں اب سب تو یہاں نہیں آئے لیکن سوال خمبیہ کا جو طور طریقہ تھا وہ یہ ہمیں دو شپ تک جانا چاہیے ساجت کے پاس پہنچنا چاہیے تو اس طرح یہ دیکھئے کہ ہمارے جو یہ ہی وہ سیٹوں پہ بیٹھتے اور یہ ہی رونا روتے جی کہ دین بیشار ہے اور دین کی چیزیں نہیں آنے دیتے پارلیمنٹ میں اور اوپر بیورکریسی میں وہ مسائل گیا ہیں کہ ہر کوئی نے اپنا کام پورا نہیں کیا اور جب تیم اگلی سٹیپ پہ آرہا جب تیم اگلی اگلی ہمیں بھی یہ سوچ نہ چاہیے کہ اس وقت امت میں فتروں کے حالات ہیں اس پہ میری اپنی کپیسیٹی سے بھرکے مجھے کچھ لگانے کی فکر کرنی چاہیے آپ یقین چاہیے کہ ہم جب یہ سالہ سال سے پڑھا رہے ہیں تو ہم جب ٹیسٹو میٹر کے طور پہ کچھ سوال پوچھتے ہیں تمہاری یونیورسٹی کی لائف میں آنے والے اکثر احباب کو ایمان کی تعریف نہیں بنو تو یہاں میں بہت اہم پوائنٹ ریز کرنے لگا اس لیے یہ تعریف آئی ہے کہ ایمان کسے کہتے ہیں آپ جو تمام امور اللہ رب کی طرف سے لے کر کے آئے یا جو تمام کی تمام احکامات یا چیزیں لے کر آئے اس تمام کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اظہار کرنا اس کو کیا کہتے ہیں کفر کسے کہتے ہیں کسی بھی ایک چیز کا انکار کفر ہے میرا باپ سے ایک بڑا اہم سوال ہے یہ پوری چیز کو کھولنے کے محروم کرنا چاہتا وہ پورا اپنا زون لگا رہا ہے وہ کس راستے سے آ رہا ہے خضور کو اٹھامیت اپنی بہت بہت خوب یہ تو وہ ریپورٹ بھی تھی اس کی بری سکیر میں وہ کیا نام تو اس نے کہتے ہیں کہ محمد اور محمد کا قرآن ان سے چھین دو اصل میں محمد اور قرآن میں کوئی فرق نہیں تو ایک چیز کہہ رہا جو آپ نے فرمائی لیکن وہ راستہ کیا پنا رہا ہے یہ میرا سوال تشکیق کا ڈاؤڈ کا مثال دیتا ہوں آپ جانتے ہیں میڈیا بیچاری کا structure اس کے پاس تکنیشن نہیں ہے میڈیا وہ یہاں دوبیس اور کہاں سے بیٹھ کے یہ ان سے چلواتے ہیں میڈیا سارا کا سارا جویش ان کے پاس ہے اب وہ میڈیا تاسک دیتے ہیں کہ پاکستان میں اقتدار کو تیز کرو پھیلاو تو کیا میڈیا اس کے لئے کیا کرے گا وہ ایک ڈاکومنٹری بنائے گا اور اس ڈاکومنٹری میں یہ ہوگا کہ بہت اہم بات ہے کس راستے سے آگا میڈیا سارا بٹھا وہ کیا کرتے ہیں ہمشہ کام بناتے ہیں ویری ٹو ویری ٹو دیٹس لاغ پروسس بسیکلی نیریٹی بیٹنگ کرتے ہیں تو کرنے بیٹنگ ہوئے مجھ سے آپ شہر نہیں پوچھ آج بس یہی بات ہے اور اتنی گھنونی بات ہے کہ ان کی یعنی شاکنگ بات یہ ہے کہ وہ ویڈیو گیمز کو بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں جو بچہ چھوٹا اس کی ویڈیو گیمز میں بھی انہوں نے کیا ڈال ہوا ہے آپ نے سنوی یہ بات کوئی ویڈیو گیم تھی جس میں وہ خانہ کعبہ پر نوزبیلہ گولیاں چلا تھے ایسی ویڈیو گیمز ہیں یہ دیکھیں کیسے انوزبیل طریقے سے کاٹ ہے اسی طرح ایمان اور کفر اس کو جاننا آپ کو بتانا عوان کو بہت ضروری ہے کہ دیکھو یہ ایمان کا دائرہ ہے اور یہ کفر کا دائرہ ہے ادھر سے نکل کہ اس کے قرید بھی نہیں جانا اگر آپ اس کو پہلے ہی کون قرید کر دیں گے چل ہم ایک اور سیمپل کے ہم نے دیکھا کہ ڈاوٹ صاحب کے بھائی جو برگیڈی نے سیار چین میں میں نے کہا کہ ہائی چین ہوں مجھے آج یہاں پتا چلا کہ ہائی چین میں ہائی چین ہائی چین گا اس گرمیوں میں مجھے وہاں جانا ہوں کہ وہ آفیشلی سیار کروا دیں سیار کرنے کے لئے جانا چاہتا ہوں سیار چین میں اور میں کبھی وہاں گیا نہیں ہوں میں ان سے بات کرتا ہوں تو یہ کہتے ہے ٹھیک ہے آپ مجھے ساتھ جو میں رابطہ کر بھیجے تو ایاز بھائی میرے دوست ہے میں ان سے کہتا ہوں آپ شی پہ بڑا مزا ہے سیاچین دیکھنے کے فائش پوری ہو جائے تو آپ کو پتا کہ ایسا موسم ہے تو یہ مجھے کہے وہاں سپی جیسی گرمی ہوتی ہے کیا کہے مجھے سپی جیسی گرمی ہوتی اور مجھے یہ بھائی جان ہے یہ میرے بیش پرنڈ ہے دھار گیا تو محلے میں یہ کہتے کہاں جی سیاچین کھ ہو گیا کیسے وہاں زندہ رہے کیسے گزارہ کرے گا وہاں تو مائنس 35 ہوتا اب میں سیاچین نہیں کہ دو رائے نیریٹی پرے سامنے آگئے اور دونوں میلے لیے کچھ تابعہ ہیں بتائیں میں اس وقت کی پوزیشن میں میرے پاس اس شخص سے نکلنے کے راستے کتنے اور کیا ہے دوسرا انہوں نے کہا یا خود علم حاصل کر لو یا علم والے کے ساتھ اپنا بس یہ آگے ہر ایک کو بترائیں چاہے وہ لیت خیل یا کوئی آپ ملے دار اس کو اس طرح مثال سے سمجھ بھئی کہ بھئی اپنے آپ کو بچانے کی صرف رابطہ ہی ہم سے قائم کر لوں رابطہ قائم کرنا بھی بڑی اور چیز اس لی تو ہم داریوں کو آج کے طریقے کے مطابق جو ہیں وہ انہوں دھال دی نہیں اور یہ کہتے ہیں مختی زین اللہ دلی نے بہت بڑے تبلیغی سماعت انڈیا کے بزرگ گزرے ان کی پیچھ آنا چاہیے کہ پہلے دل لو پھر دل لو پہلے اس کا دل جیتو پھر آپ کے باتیں بھی آکر سنیں تو میرحال یہ شک کا جو ہے بیچ بونا اس کو جو سپیشل زہر میں ضرور رکھیں اور اس کی عبیاری کے لیے مفتل پروگرام آپ ضرور کنڈکس اور اس میں سے بنیادی رکیدہ کون ہے لیکن بنیاد جس پہ کھڑی ہوگی وہ حصالت آخرت کیا ہے آپ کے دائیں بھائی فرش کے بیٹھے ہیں لکھ رہے ہیں اور آپ نے کبھی دیکھا تو آپ سے لبرل اتراز کر رہی دیکھا نہیں تو آپ کیا کہیں کہ کیوں مانت ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بنیاد ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالہ جوا ہے وہ تو تب تک انسان مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ختم نبوت کا قیدہ اس کے ساتھ نہیں رکھتا اور مانتا یہ ہی میراج کا ٹوپک ہے اور بڑی عجید بات ہے تین سو دس دفعہ ٹوپک آپ پر مجھے پڑھائے قرآن قریب میں سو دفعہ اور دو سو دس دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو تو میں اپنے اپنے دفعہ پڑھایا جب دلیور کر رہا تھا دو تین سال پہلے تو یہاں جب میں آیا تو میں کہ آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ نے اپنے ڈاکٹر صاحب سے یہ نہیں کہا کہ جو تین سو دس اپنے ٹوپک پڑھایا گیا جو خون میں شامل ہے اور اس کو پڑھانے اس پر کچھ بات کرنے کے لیے آپ نے لاہور سے ایک قرآن کریم کی بلکل اقتدائی صفحات میں اس حقیلے کو بیان کیا گیا وہ پہلی آیت جو شروع کی آیات ہے اور جو ہم نے آپ پر نازل کیا اس پر ایمان لاتے ہیں ہمارا داوت اسلام کا شعبہ ہے اس میں کوئی 900 پلس کاردیانیوں کو مسلمان کیا جا چکتا ہم اور ہم کہتے ہیں کہ اگر آپ کے بعد نازل ہوئی ہوتی تو ہو نہیں سکتا کہ قرآن میں نہ مکمل کوئی چیز رائے جاتی تو اگر آپ کے بعد کسی رقی نے آنا ہوتا کتنی آسان دلیل ہے تو یہاں ضرور ذکر ہوتا کہ یہ ہے یہ قرآن اکرم کے افتاد ہم ایک آیت یہ ہے ایک آیت کو آپ نے بڑی مشہور سنی ہوئی ہے سورہ اہزاب کی ایک آیت دو مہین سوی اٹھانی میں اس کے علاوہ ہیں جو کہتا گھوری گھلی ختم نبو کو بیان کر رہی ہیں اور یہ حدیث شریف آپ کو ہر بندے کو رٹاب دے گی ہیں یہ میرے بعد تیس بڑے آئیں گے دجال کیا دعوی کریں گے اور آپ کی زندگی مبارک میں کتنے آئے اس تیس میں سے دو باقی تعویت آئی جو ہوگئے ان کو تمہ ایک آنٹ نہیں کر پہلا کون سا رسول ینسی اور دوسرا مسائل بہا لیکن وہ یہ ہے کہ اس نے اپنا مذہب شرح لیلہ کیا اس لئے وہ اتنا تھرٹ نہیں رہا کیونکہ اس نے اپنی نماز اپنا قبلہ وہ کہتا ہے فلسطین میں باقی اکہ میں کوہ کرمل جو کرمل کا پہاڑ اس کی طرف جو موں کر کے نماز پڑھے گا میرا جو ماننے مالا تو لیکن کادیا بھی کتا نماز پڑھتا آپ سمجھ گئے اس نے بھی کیا لیکن کوئی سار ٹوگی ایک ڈیفرن ڈیفرن بال گیم لے کے چلا گیا تو اس نے اپنی کتاب اقدس کہا اپنے صحیح کو یہ کس کو پڑھتے ہیں آگے جب ریال کیس لاؤں آگے اور اس میں اہم بات ہے کہ کس میں سے آئیں گے میری امت میں امت میں سے کھڑے ہو کہ کیا پہلے ایس کیا جب آپ حدیث میں گوھر کریں تو اس کے بہت سے نکاح آپ کو سمجھنا سمجھنا شروع ہو جائیں گیا یہ تیس کے لسٹ آگے اور خطب نوت روح سے بخالی ان کا ایک جسان ان کے پاس خطب نوت کا قیدہ ویسے اس کی اہمیت اور فضیلت کے لئے گھنٹے چاہیے تو پھر سوچا کہ ہماری ایک نشست میں کون سے ایسا چارٹ ہو کہ وہ کافی حد تک آشکار ہو جائے آپ کا دور بیسر کتنے سال ہیں 23 years 23 years میں پورے اسلام کو اس پورے اسلام کو بچانے کے لئے 83 83 83 مختلف روایت میں ہم نے 83 والی 83 مار کے اور کتنے صحابہ کی قربانی لگی 250 میں اور کتنے کفار اس میں جنہ واصل ہوئے 750 میں تو یہ سار اسلام کو بچا لیا گیا یہ تمام مقاعد کو بچانے کی محنت ہے اور مسلمہ قذاب کے خلاف بچار کے دوسری طرح دیکھے صرف ایک مارکہ لڑا گئے اب اس کو کمپیل دیکھ لیتے 23 سال اور مارکہ امامہ چاند دن اتنے لگی ہمیں ادھر 83 مارکے اور ایک مارکہ ادھر تمام مقاعد کی حفاظت پوری اسلام کی حفاظت ادھر تمام مقاعد کی نے کس کی حفاظت صرف برط میں لگ ہوتی ادھر 269 قربانیاں اور ادھر چار گناہ زیادہ قربانیاں یہ سمجھے بغیر کوئی بھی اس دور میں اس قادیانی اور فیترین کے دور میں اگر وہ یہ چیز کو نہیں سمجھے گا میرے نہیں پڑھا کہ وہ کیا حال ہو گا تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ چار گناہ زیادہ قربانی لگا کر اگر اگر اکیدے کو بچایا جا رہا ہے تو وہ ہی اصل میں دین اسلام کی بہرحال وہ ایک لانگ سٹوری ہے خط میں نبوط یہ امام ابو نیحہ کی شگرد امام نجیم کی کتاب ہے یہ ان کا حوالہ ہے آپ کے سامنے جل دوم صفحہ اگر کوئی شخص یہ نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ آخری نبی ہے تو وہ شخص ہرگز مسلمان نہیں کیونکہ یقیدہ ضروریات ازین میں رکھنا یہ یمامہ کا میدان یہاں آج سے ساڑھے چولہ سو سال پہلے وہ صحابہ نے خط میں ہو کے قیدے کو بچانے کے لئے وہ قربانی لگائے پیچھلا ویجول تھا اس پہ ایک اہم پوائنٹ ہے چونکہ وہ ٹاپک نہیں ہے اسلام کس کے زور پہ پہلا ہے اس کا جواب بڑا رائٹر ہے کتاب کا نام ہے اناٹومی آف ہیومن ڈسٹرکٹیونیس ڈاکٹر ایرک فرام نے لکھی ہے اس میں اس نے کہا ہے کہ جب سے انسانیت آئی اور آج سے پانسو سال پہلے تک یہ سپین زیر میں آگے تب تک جتنی جنگیں ہوئی جتنی کیجورٹیز ہوئی اگر بلینز میں وہ ایک طرف اور پھر سے 500 یئرز جو یورپ کے جو ڈاک ایجیز اور اس پہ جنگیں ہوئی اس کی کیجورٹیز اس سے بہت زیاد ہیں اور ہمارے یہاں کتنے جو ہے وہ توٹل اگر اس کی زبان میں کہیں شہادت اور کیجورٹیز ہیں تو کتنی بننے میرے پاس پیڈی اپ میں چاہیے میں جو کتابیں کہوں اس میں سے اکثر میرے پاس پیڈی اپ چند کتابیں اگر آپ پوسٹ موڈرن نظم کے لوگوں کا جواب دینا چاہتے ہیں تو پڑھنا نا گزیر ہیں میں نے دکٹر خالد جامی شاہب میں اس کے اوپر پانی مبانی ہے تو وہ آپ کے لئے بہت اہم کتاب ہے جان پرکنز بہت کمال کتاب ہے یعنی آپ شروع کریں گے تو شاید ایک دو دن کے اندر کو پڑے بگیر نہیں رہ سکتے تو وہ آپ کو بتا سکتا ہے بلکہ اگر آپ نے پوسٹ موڈرن بھی اگر نقاط بھائی کو بیج دوں گا ان سے لے لیجی تی جائن پوری روس دا ورڈ بیس کتاب وہ جو اتنی ترکی 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 اور اس میں آپ سن لیں کہ اس کی ترکی پر اس میں پول سن لیں اور جان پرکنز نے کہا ہے کہ پر کیپٹا انکوم آف 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 بات تو کریں ہمارے ساتھ بیٹھ کے لیکن اس لیے آپ کو تیاری کرنی شایئی لیکن کہ آپ صاحب کی یہ بات ہے کہ خواست میں دونوں طرف بنیلت ہوئی ہے پہلے دن جو آئے ہیں وہ چیم جسیس آئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ رضی اللہ اور 49 نمبر جو آئے ہیں وہ وزارت خارجہ عمر رضی اللہ اللہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں تھی ان کے ساتھ جب مجھے کچھ بات کرنے کا کچھ ساتھ سے موقع ملنا تو یہ سارے اترازہ ہوئی ڈالتے ہیں سب سے پہلے چھوٹ مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہیں ان کی ترقی اور میں نے کہا آپ بیٹھو بات کہیں پہنچ پائیں یہ سب سراب اور دھوکھا یہ ویجول جو ہے یہ ختمہ موقع مجھے آپ کو ایک لیسن دے کہ ختمہ پہ ڈاکا ڈالا تب مسائلما کزام نے ڈالا اور کتنے گروہ بنگے دو مسائلما نے کتنے جو ہے وہ ڈیفینڈ کیا مسائلما کی جھوٹے ستائیس ہزار اس دن جو ہے انہوں نے بہت اپنی جان لگ تو دو گروہ بنے اب بکر صدیق رضی اللہ اور ان کے ساتھ صحابہ اور مسائلما کزام آج مسائلما پنجاب نے پھر ختم موقع ڈالا اب کتنے گروہ ہیں اب بھی تین گروہ ایک تو وہ ہم انشاءاللہ ختم پھر ڈاکا نہیں ڈال لے دے گے دوسرا وہ کادیانی اسی بنو حنیفہ کی مرزے کے پیچھے لگے ہیں اور تیس مرزے میرے اگلا جو ٹاپک ہے وہ بہت اہم کہ کادیانی کافر کیوں کادیانی یہ بہت سے سوالات کرتے ہیں میں اس کے لیے پہلی آپ کو ایک کریئر کیس تیڈی بتا دیتا ہوں دوزار بارہ کی بات ہے ہمارے آئیٹی کے جو ہیں بھائی اس کے فینانس میں بھی ہیں بھائی ساب رزوان صاحب وہ پات تھے ہیلے کالی جہور میں جب پات تھے ان کو پتا چلا کہ میرے ساتھ ایک بڑکا پڑتا ہے جو تین سال سے پڑھ رہا تھا لیکن وہ مسلمان سمجھتے تھے لیکن پتا چلا چانا کہ وہ کیا ہے کادیانی ان کو جب پتا چلا تو انہوں نے دیکھا کہ اس کادیانی کا ایک گروپ ہے اگر پچاس لڑکے ہیں تو دوستی تو چال پانچ کی بیس رن بند ہیں تو اس ساتھ جانا پانچ کے قریب مسلمان لڑکوں کی بڑی دوستی تھی انہوں نے اپنے کلا سال سے کہا کسی تعلق رکھنا تعلق ختم کرو انہوں نے کہ ٹھیک ہم کر دیں کچھ وقت دیکھا تو پھر ویسی دوستی انہوں نے کہا کہ دوستی نہیں شوڑ مسلمان وہ نے کہا کہ دوبارہ ان سے مقالبہ کرے کیا بجائے جب ان کے پاس گئے تو انہوں نے کہا ہم نے کو اس کہا کہ ہماری دوستی کیا سے ختم ہے لیکن کالیانی نے مجھے ہمیں یہ کہا سڑکے نے کہ تم اس جاہل مولوی کے پیچھے پڑھے لکھے ہو کہ جاہل مولوی کے پیچھے لگ گئے ہو یہ تو کافر کافر دوسرے کو کہتے ہیں یہ تو انہوں کہنا پہلے سے چلو میرے دو تین سوالوں جوابہ دے دو میں اس کے بار ہوں تم سے دوستی چھوٹ ہوں تم نے کہا کہ میں اسے دوستی نہیں رکھنی تو میں کافر دو تم اپنا کلمہ پڑھو مسلمان نے اپنا کلمہ پڑھا میرا کلمہ سن دوسرا سوال میرا یہ ہے لیک لیکن تھوڑھا کے جائے نا جامعہ مسجد بہت بڑی نیو کیمپس کی اس نے کہا میں تین سال سے ہوں مجھے کبھی نماز پڑھتے دیکھا اس نے کہا میری نماز تم سے کوئی اور ہے کہ یہ ہوسیم ہوئی چیز ہے پھر اس نے کہا پاک پھڑ گی فلان کلاس میں تیچر صاحب نے کہا تھا کہ پہلے دن میں تلاوت تیس میں پا رہی خلا صورت پڑ اس نے کہا میرے اخلاق تم سے اچھے ہیں برے ہیں کیسے ہیں ہم نے تمہارے اخلاق میں مسئلہ نہیں دیکھا تو کادیانی بھر ان کو یہ کہتا ہے تم مارا بھی کلمہ اور تم بھی نماز پڑھو قرآن پڑھو میں بھی وہ ہی تو قویشن نمبر کادیانی کو گھر سے یہ چیزیں ٹرین کی جاتی ہیں کہ میرا کلمہ نماز اپنے ظاہری مال پیش کر کے جان ظاہری مال آپ بھی دیکھ رہے ہو تو کیا آپ اس کو کافر سمجھیں گے تو وہ کہتا ہے میرا کلمہ نماز حج زکاة قبر حشر دوزق سب کچھ وہی مانتا ہوں جو آپ مانتے ہو لیکن آپ مسلمان اور مہ کافر یہ تو نائنصافی ہے اگر آپ کلاس جو ہوتا تو آپ کیا جواب دیتے آپ ملاؤ 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 بہت صحیح اور پی جواب کیونکہ میں جواب آپ کو اس کا جواب میں توڑنا کون شایٹ کے واقع سے ریل کیس تیڑی سے جس کو میں نے ہی جی ایک اور جواب آئی تھا جان سے ماشاء اللہ یہ جواب آئی تھا اب آپ سن لی جی ہم نے 2014 میں کوشش کی صرف لاہور کی یونیورسٹری کے ٹاپ 9 چیز کو ان کو اس کام سے جوڑے یا اس سے بڑے ریجسٹر اور ڈی چھوڑی تھی کونسٹ چھوڑی تھی یہ تین یونیورسٹیوں میں ہم نے بڑے 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 ان کے ایکچوڑی کو کہا اللہ کا واس آئی ہے اپنی نسل پچانے کے لیے تو کام کو کبھی ختم نہیں کرتا جب تک میں دین کی بات کروں چاہے وال لائن ایم نے کہا بہت اچھی بات اللہ کرے ہمارے سارے ڈاکٹر ڈاکٹر آپ کو فالو کرے کیونکہ اسی بات تو ہوتی ابھی بھی نوجوان نسل بہت زیادہ بچ چکی ہوتی ہم نے کہا میں نے بتائیں ختم نوو تیک اور چیز ہے لیکن فطرے کا تعریف ایک اور چیز ہے تو میں نے کہا اس پر فطرے دور میں اور پھر اس فطرے کا تعریف کہ جو دوست کے روپے دشمن ہے اس کو پیچھان تو نیچ تو بنی جا آرموس تو میں نے کہ یہ آپ نے چیز پڑھ ہے میرا آپ سے دعویٰ ہے آپ کے پاس کیس آنا شروع ہو تھی اب یہی وہ بات تھی جس کی اوپر وہ کیس آتے ہیں تو پھر جب ان سے یہ بات کی تو واقعی ہی شبہ دعوت مسلمان کر چکا تو اس کے لئے ان کی کتابیں ساتھ لے کے جا کے اس ہی پیٹرن پہ دعوت دی جاتی ہے لیکن آپ کے لئے جانا ضروری ہے کہ کل 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 سمجھانا پڑے آپ کو یا کل ریٹی ہونی چاہیے کل یعنی وہ کافر کیوں ہیں تو یہ وجوح آتا ہے اللہ پاک کی تو ہین کرتے ہیں اور یہ تمام اس کے بڑے بڑے کفریہ آتا ہے آپ نے کہا کہ وہ کے منکر ہیں اور دوسرا آپ نے کہا کیا آپ کا کیا جواب تھا کہ وہ میرے حلاؤ عمد کالیانی کو نبی مانتے ہیں کون شای یونی سٹی وے دکٹر صاحب سے دبات ہوئی اور انہیں ڈے رختے کے بعد یہ دو تین حقائق بتائے اپنی کلاس میں ان کا فون آگیا ہمارے میں پروفیسر فورم میں چلتا ہوں اور میرے اپنے شعبے میں آگے فتر جو لیوی ہے ایک ٹیچر فورم ایک پروفیسر فورم ایک سوڑڑ فورم اور ہم نے اپنے فورم میں صرف ٹیچر میرے پروفیسر کو یہ لیکچر دے کے اور انہیں کہتا ہوں آپ کھڑے ہو جائیں اسی یونیورسٹی کے اندر آپ اپنے طریقے سے بتا دیا کریں ان کو پڑھانا ضروری نہیں کیونکہ آپ کو پتہ اس کو بچائے کی نوکری کو مسئلہ ہو سکتا انہوں نے مجھے ان کا کول آگے دے رفتے کے وقت آج ہی میں نے پہلی دفعہ یہ دو تی نقائق بتائے تو مجھے یہ کلاس باہر خدیجہ نامی بچی نے روپ لیا اور اس نے کہا کہ آپ کے فورتھیر کے فائننس سمیسٹر میں پڑھ رہی تھی کہ آپ تمہارا ایمان بھی گیا تو یہ میری بات نہیں مانتی اب مجھے پتا چلا ہے کہ اس جمعے کو یہ سلطان اپنے والدہ کو اس کے گھر بیج رہا ہے یہ نکاح کا پیغام دینے کے لیے تو میں بڑی پرشان ہوں اب یہ بچی میری بات سننے کو پیار نہیں مجھے پتا چلا تو میں نے اسے کیا کہ تم اگر یہ والدہ جا تمہاری شادی پھر بھی نہیں ہوگی کیونکہ تمہاری والدہ کبھی کسی قابی آنے سے شادی نہیں ہونے جائیں گی اس بچی نے کہا جو شادی کرنے چاہے اس نے کہا بتائے گا میرے جب کچھ بچے ہو جائیں کئی بچے 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 میرے پاس کیس آگیا میرے شوپے میں جو کیس آگیا میرے پاس آتا جو ڈاکٹر میں آتا ہمارے ڈاکٹر دیکھتے ہیں کادیانیوں کی ایک اہ بہت بڑے بڑے پاکستان کا صدر جو ان کا ربوہ چنام نگران بہا رہتا گھنٹے ڈری نے اس کے اندر سراغ کی اس کے جسم پورے اس کو عذیت دی اور چھے گھنٹے تک اس کو عذیت دے کے شہید کر گئے ان کے بچے زیادہ تک باہر تھے جرمنی میں کہا ان کی ایک بیٹی تھی نجمہ بھی شاگیوں کی یہاں کراچی بہت بڑے انڈیسٹریل ہے اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو تو پھر وہ ایک بہت جماعت ہے انٹرنیشنل تک میں نبور پھر وہ ان کے پاس آئیں اور ان کے کفالت کے لیے ان کو ایک گھر لے کے دیا گھول چکر گھر لے کے دیا اب بچی کا معاملہ کیا ہے افیر ہے اس کا اور وہ میرے سامنے نہ کھولے گی نہ ہم جا پردے میں بات کر سکتے ہیں تو پھر میں جماعت سے ریکویسٹ کی اور نجمہ اپنی کو لے کے گیا کہ ایک تو نو مسلم ہے اور اس کو بتائیں گی کہ اس کو فرصے تو میں نکل گیا اور پارکی میں آتے آپ سے گاڑی بیٹھ کے بات کر لیں اس سے زیادہ وہ بن ملنے کو کیار نہیں میں نجمہ پیج مسلمہ تھی ہم ان کو لے کے گئے اور میں نے ان کو بٹھایا وہاں گاڑی میں بات کرو اور میں خود مسجد چلا گیا کہ یہ مسجد میں پردے میں بات ہو دو گھنٹے ڈیٹ گھنٹے بات ہو میں واپس آیا تو انہوں نے کہا اس بچی نے کہ اس اسے شادی نہیں کر پی لیکن نجمہ پی نے کہ دیا تھا کہ میں باتیں بتائی ہیں زبانی مجھے دو تین دن بار وقت دو میں آپ کو اس کی کتب سے دکھاؤں گی تاکہ آپ کو دوبارہ بیٹی میسیج کیا موبائل پر بیٹی میں تمہارے بھر کا پتہ جانتی ہوں اب میں اسے نہیں ملنا چاہتی تو ٹھیک ہے میں کہا جا رہی ہوں وادہ سے مل لیں کیا ہوا اوگست کے بعد ہوا سرکشن آب سیکنڈ میں کیوں میں پیشے پڑھ گیا میں سلطان سے یہ کہا مولی ویڈیو پیٹھ کا چکر اور ازرد کادیانیوں نے ایک ویڈیو بنائی ہوئی ہے ہمیں ایک فیصلہ باد میں بچی کی شادی ہو رہی تھی ایم فیل کی یونیورسٹی فیلو سے اس کو بھی جب ہم نے منع کیا شادی نہ کرو اور جب یہ کونسٹ میں منع کیا تو کادیانیوں میں اپنی چیزیں تیار کی ہوئی ہے وہ ایک ویڈیو ہے اس میں دویل بی مکبہ دیو بند اہل ایس آپ جان کے رہے وہ کسی چھوٹے گاؤ میں کہی سٹیج کے اوپر وہ کہا رہا کہ ہم سر مسلم ران باقی سارے تو یہ اپنی پیٹ کی خاطر تمہارے پاس آگیا تو ہم آگیا تو ٹھوٹے کے نہیں تو ٹھوٹے نہیں